نمازکار دوستوں ابھی ایک بڑی گلتی ہو گئی مجھ سے کہ فریم غلط ہو گیا تھا ٹی وی کا آدمی ہوں فریم ہوریزونٹل ہو گیا تھا تو چہرہ کسی اور طریقے سے جا رہا ہے اور جو آپ کے کومنٹ ہیں افتقار احمد جیسے سخیل خان ہیں ان سب کے نام کسی اور طریقے سے نظر آ رہے تھے اخلیش ہائے جی تندر یادو جی وسین صدقی جی آپ سب کا نمسکار سواگت ہے ابینو آوارا آوارا آشیش شرمہ کیا بات ہے آشیش جی ابینو آش کمار شیوم تو میں نوکری پہ بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ پہلا لائیو کافی لمبا ہو گیا تھا تو سنشپ میں رکھیں گے آج آپ دیکھیں گے کہ نوکری کی سمسیاں کیوں بڑی ہو گئی ہے اور کیوں یہ ایک راجنیتک مددے کا روپ لے رہا ہے آپ یاد کریں کہ 2019 کے جب لوگ سبا چناؤں کے سمیہ میں نوکری سیریز کے کارن ریلوے پر دباؤ بنا اور پیوش گویل کو انناؤنس کرنا پڑا کہ ہم ساہیک لوکو پائلٹ اور ٹیکنیشین اور انیہ بھرتیاں نکالیں گے اور انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ایک سال کے بہتر ساری بھرتی پوری ہو جائے گی لیکن آج تک کی نہیں جو لوگ پرکشہ پاس کر چکے ہیں انہیں بھی پوری طرح سے سیلری ابھی شروع نہیں ہوئی ہے ان کی ٹریننگ شروع نہیں ہوئی ہے ٹریننگ شروع نہیں ہوئی تو بھتہ نہیں مل رہا ہے اور یہی نہیں 2019 میں انٹی پی سی کیٹیگری کی ویکنسی نکالی ریلوے نے فارم بڑھایا اس کی امتعانگ ابھی تک پتہ نہیں ہے تو لوگوں نے مزاک اڑایا کہا کہ پکوڑا بیچنا بھی روزگار ہے اور یہ چل گیا کافی مزاک اڑا ایواؤں نے کہا کہ چھوڑو ان باتوں کو کیا کرنا ہے ہم پھر سے ووٹ دیتے ہیں ووٹ آپ کسی کو بھی دیجئے لیکن اس مددے کے ساتھ انیائیں مت ہونے دیجئے اس مددے کو آپ تھوڑا ہم چاہتا ہوں کہ آپ ویعاپکتہ سے سمجھیں میں کافی پڑھتا رہا ہوں ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے یہ سنتوش مہروترا کی کتاب ہے reviving jobs and agenda for growth یہ ارتسانستری لوگ ہیں انہوں نے مل کے لکھا ہے کئی لوگوں کے اس میں لیکھ ہیں اور یہ 599 روپے کی کتاب ہے اس کو پڑھتے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آئے ہی لگا کہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیے دیکھئے تین طرح کی چیزیں ہیں سواروزگار ہے سرکاری روزگار ہے اور پرائیویٹ نوکری ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار سب کو نوکری نہیں دے سکتی آپ سواروزگار کریں بھائیو یہ بات آپ اس پشل روپ سے سمجھ لیں کہ بھارت کے لوگ ویسے ہی سواروزگار سب سے زیادہ کرتے ہیں کھیتی کے باہر جتنے بھی لوگ نوکری کرتے ہیں یا روزگار کرتے ہیں ان میں سے 99% لوگ اسنگٹھت شیطر میں ہیں اور اس اسنگٹھت شیطر میں جتنے بھی لوگیں ان میں سے 65% لوگ سواروزگار کرتے ہیں تو سواروزگار تو آپ پہلے سے بھی کر رہے ہیں لیکن اس کی کمائی بہت کم ہے 10,000-15,000 ویتن پر لوگ کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی کیا جھٹکا لگا کہ manufacturing sector اور construction sector یہ دو ایسے سیکٹر ہیں آسنگٹھت شیطر کے مکٹ ہیں ان میں بینا کاشل کے بھی لوگوں کو کام مل جاتا تھا کام بہت پیسے کا نہیں ملتا تھا لیکن 2014 کے بعد سے ہمارا export جو ہے کافی گر گیا manufacturing میں نیویش کم ہو گیا کیونکہ جو باہر کی کمپنیاں تھی انہیں quality نوجوان نہیں مل رہے تھے تو وہ یہاں اچھی چیزیں بنانے نہیں آئیں تو manufacturing sector سے آپ کا روزگار کم ہو گیا construction جس میں building وغیرہ بنتی ہے ان سب چیزوں میں کرن جی میں کاش میرے پاس سچی والے ہوتا تو میں سب کی سمسیاؤں کا سمدھان کر دیتا پر میں پترکار ہی ہوں میں کتنی امیدوں کو پورا کر پاؤں گا تو کیا ہوا کہ construction sector بیٹھ گیا آپ جانتے ہیں کہ اب اس sector میں نہ تو salary ہے نہ نوکری ہے تو یہ جو دو sector تھے جس میں کم quality والے نوجوانوں کو کام مل رہا تھا یہ بیٹھ گیا اور textile بھی تھا وہ بھی بیٹھ گیا تو کم quality والا نوجوان کون ہے آپ سمجھیں یہ ہمارے زلوں کے بکسر ہو یا آرہ ہو یا پھر نالندہ ہو یا جموعی ہو یا سہرسہ ہو یا بیگو سرائے ہو مطیاری ہو مزفر پور ہو بیتیاں ہو یا دربھنگا ہو ان سب کے کالیجوں سے پاس کیے ہوئے جو نوجوان تھے اس میں پڑھائی تو ہوتی نہیں تھی تین سال کا بیئے پانچ سال میں ہو رہا تھا مزے میں کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا تو آپ quality نہیں پڑھ پائے تو آپ quality کے نوجوان نہیں بن پائے تو آپ کو کم پیسے کا ویتن ملا اب آپ کو دس ہزار یا پندرہ ہزار روپے کا ویتن ملے گا اسنگٹھت شیطر میں زیادہ تر لوگ اسی پرکار کے ویتن میں کام کرتے ہیں اگر آپ صرف کئی سال آپ پندرہ ہزار کے ویتن پہ کام کریں گے تو آپ کام کرتے ہوئے بھی غریب ہوں گے اور دوسرا کام نہیں ملے گا تو بھی آپ غریب ہوں گے تو بڑا حصہ بھارت میں کی آبادی کا بڑا حصہ جسے کے پاس کام نہیں ہے اور جس کے پاس کام ہے وہ غریب ہو رہا ہے تو اس کتاب میں ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے پاس ڈیموگریفک ڈیویڈن یہ پردھان منتری بھی 2014 سے کہتے ہیں کہ ہماری آبادی کا بڑا حصہ 65% 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کا لاب یہ موقع کسی دیش کی زندگی میں بہت مشکل سے آتا ہے ایک بار آتا ہے اس کا لاب ہم اٹھا رہے تھے لیکن اب جب بیروزگاری آئی ارث ویوستہ نوٹ بندی کے بعد سے چوپٹ ہونی شروع ہوئی تو لوگوں کے روزگار کم ہو گئے اور جو 10 سے 12 ہزار کبھی دھیرے دھیرے سیلری بڑھتی تھی وہ بھی سمبھاونا سماپ تھو گئی تو اب آپ بھارت کی آبادی جسے ہم ڈیموگریفک ڈیویڈن کے کہتے ہیں جسے ہمیں لاب ملنا تھا اس کو کام ملے گا وہ اچھا کمائے گا اور کچھ بچت کرتے ہوئے بڑھاپے کی طرف جائے گا اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ اب بھارت کے پاس جو ڈیموگریفک ڈیویڈن ہے وہ 2040 میں سماپ تھو گا صرف 20 سال بچ گئے ہیں اگر ہم نے نوکری کی سمبھاوناوں کو بہتر نہیں کیا تو ہماری جو اس وقت کی آبادی ہے وہ بیروزگاری کے دور سے بڑھاپے میں پرویش کرے گا دو طرح سے جس کے پاس کام نہیں ہے اور جس کے پاس کام ہے اس کی پاس سیلری کم ہے سیلری کم ہے اس کے پاس ساماجک سرکشہ کم ہے ساماجک سرکشہ کم ہے آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں صرف 10% لوگوں پاس بیما ہے اثر کیا ہوگا اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو جو بھی آپ کے اکاؤنٹ میں 40,000,50,000 روپے ہوگا اور ساتھ میں کرز آ جائے گا پیسہ اڑ جائے گا تو آپ گریبی گریبی ریخہ سے نیچے جائیں گے یا اتنا ہی امیر ہو پیسہ آئے گا کہ آپ جی سکیں اس لئے بہت بڑی آبادی کو کام ملنے کے بعد بھی بھارت میں آرثیق آسامانتہ بڑھی ہے کیونکہ آپ کو کام نہیں ملا تو ان کا کہنا ہے کہ جب تک quality کا education نہیں ہوگا جو آپ کو نہیں ملا تو آپ کو اچھی salary کا کام نہیں ملے گا اور آپ جو کام کرنے جائیں گے اس کو بہت اچھا نہیں بنا پھائیں آپ کا آتنا وشواس کمزور ہوگا آپ کا ہنر خراب ہوگا اب انہوں نے skill india چلایا لیکن educated india نہیں چلایا کیوں کیونکہ اس کے لئے سارے collegeوں میں master رکھنے پڑتے اچھے master رکھنے پڑتے تو آپ quality کے چھاتر بنو تو اچھی نوکری کرتے اپنی بھی اور ایسا کچھ کرتے کہ اور لوگوں کو نوکری دیتے سوار روزگار آپ ابھی بھی کر رہے ہیں کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے اس دیش کے نوجوانوں کو یہ مزاق ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کا education خراب ہوا آپ خراب quality کے نوجوان بنے آپ coaching میں بھٹکتے رہے معمولی d.a pass کرنے کے لئے college میں مہنگی فیس دی لیکن وہاں پڑھائی نہیں ہوئی coaching میں دوبارہ پیسہ دیا دنیا کے کسی دیش میں ایسا نہیں ہوتا ہے پڑھائی کا اسطر بہت اچھا ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے آج بھی نہیں سوچتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وات سپ انورسٹی میں کچھ مسلمان کچھ پاکستان کا بھیج دو کچھ چین کا بھیج دو ہمارا نوجوان اسی میں تہل ٹو ہل کے سما پت ہو جائے گا جاتی دھرم سے بڑا کیا ہو سکتا ہے وہ اس کی پہچان کے لئے جان دے دے گا لیکن نوروزگار کی بات نہیں کرے آپ مت کرو تو آپ کو خراب کوالیٹی کا نوجوان بنایا گیا سرکاری شیطر میں نوکریوں بند کر دی گئی پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریوں کی سمبھاونا سماپ تھو گئی تو بیروزگاری بڑھنی تھی سرکار جو بھرتیاں نکال رہی تھی وہ صرف 4th grade کی بھرتیاں نکال رہی تھی اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ نوکری جس کی 4th grade کی 20,000 20,000 تھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں وہ 12,000 پہ کام کر رہا تھا انجینئر ہوتے ہوئے بھی مینجمنٹ کی ڈگری لیتے ہوئے بھی ظاہر ہے وہ چپر 80 کی نوکری کے لئے اپلائی گرے گا اس لئے وہاں پر بھیڑ تھی بھگ در تھی اب آپ دیکھیں کہ 2014 کے بعد سے UPSC میں IS IPS کے بھی پدوں کی سنکھیا میں گراوٹ آئی ہے سرکاری جو B grade کی نوکری تھیں SSC راجیو میں آئیوک کی پرکشائیں تھیں ان کی پرکشائیں روک دی گئیں 2017 میں کئی مہینے تک نوکری سیری چلانے کے بعد SSC کی پرانی بیچ میں آپ کوئی بھی آئیڈیا مد ڈالی ایسے نہیں ہوتا ہے جہاں کی نوکری مل رہی ہے وہ مشینی کرن کے نوکری کم ہو گئی بیجنس ٹھپ ہو گیا اکانومی بیٹھ گئی تو ان لوگوں نے نیویش کرنا بند کر دیا 90% آبادی جو ورک فورس وہ اگر معمولی اب لکھ رہے ہیں انجینیرنگ کرنے کے باد بھی پیسے کے نوکری نہیں مل دی ہے کوالٹی کی ٹیچر کیسے نہیں مل گا کیا بات کرتے ہیں شبانکر مشرا جی آپ اگر اچھی شکشہ میں نیویش نہیں کریں گے تو مل گا کیسے آپ کہیں سے شروع کریں گے آپ ابھی بھی نہیں کریں بلکل آپ کوالٹی کی ٹیچر ہو سکتے سرکاروں کا بجٹ ابھی نیتیش کمار کہہ رہے ہیں کہ چوبیس ہزار سے ارے بھائی سوجید جی میرے ابو ڈی ایم نہیں تھے تو کیا ہوا یہ پوچھنے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے میں مہتوپنڈ نہیں ہوں یہ واتس اف انیورس سٹی کے چکر سے نکل لیے میں یہ سمجھانے کے لئے دوبارہ لائیو کر رہا ہوں پہلے والے میں کیمرا تھوڑا اُلٹا ہو گیا تھا اب یہ جسٹس فور ریلوے اپرینٹس مانگ رہے ہیں تو جو آپ نے ویکنس نکالی ہے اس کی سرکار ہر کام شکشکوں پر لات دے رہی ہے یہ یوجنہ وہ یوجنہ اس کا مطلب پچاس یوجنہ وں اس لئے آپ سمجھئے کہ یہ نوکری کم کی گئی ہیں سرکار نے نوکری نہیں رکھی پینشن بند کر دیا کہ وہ پیسہ بچے گا تو بڑے اُدھیوگ پتیوں کو دیا جائے گا جب سرکار آپ کو نوکری نہیں دے گی آپ کو تانے دے رہی کہ ڈی یہ تو آپ سمجھیں گے تو وہ کئی لاکھ کروڑ روپے آپ دس اُدھیوگ پتی سو اُدھیوگ پتی کے چوپٹ دھندے کو بچانے میں لگا رہے ہیں اس سے آپ لوگوں کو نوکری دیجئے اور جب آپ کونٹریکٹ کی نوکری پیدا کر رہے ہیں صرف اس لئے لگوں کو کئی طرح چھے ہزار پہ تو سرکار ہی رکھے کم سکم چھے ہزار کی جگہ پندرہ ہزار تو ملے گا تو تین چیزیں کنیکٹ ہیں ایک آپ کا education ایک اچھی quality کی شکشہ اور دوسرا ان دونوں سے نکلے ہوئے اچھے quality کے student engineer اب تو software company بیان دیتے تے 90% engineer نوکری دینے لائق نہیں کیوں بھائی ان سے پیسہ تو آپ نے پورا لیا چار سال ان کے جیون کا لیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نوکری دینے لائق نہیں ہے تو پھر اس college کو بند کرنا چاہیے تھا اس college سے پیسہ واپس کروانا چاہیے تھا کہ کیسے آپ نے کہہ دیا اس لئے کام کرنے کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں اور اس لئے زیادہ تر لوگ بیرزگار ہوئے جن کے پاس رزگار ہے اس کے پاس پیسہ نہیں یہ بات آپ سمجھ نوکری کے مسئلے کا مزاک اڑھانے کا سمجھ نہیں ہے ایک بار اڑھ چکا کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیہار میں یہ مددہ ہار جائے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا 2017 میں جب میں نوکری شروع کی تھی پتہ بھی نہیں تھا کہ بیہار میں یہ مددہ بن جائے گا پتہ بھی نہیں تھا کہ مد پردیش میں یہ مددہ بنے گا 36 گھر میں بھی بنے گا اس میں آپ سبھی سرکاروں کی کڑی پرکش لیجیے یہ جنجونا باٹا جا رہا ہے کہ EWS کمزور روپ سے آرث تبکے کے لوگوں کو ہم نے آرکشن دے دیا نوکری تو دے نہیں رہے آپ نوکری کیا دی اور EWS کو ملنے میں سو دکتیں آتی ہیں روز مجھے لکھتے ہیں وہ لوگ تو اس لئے آپ کے پاس جو پیسہ ہے آپ کے پیسہ کے پاس ایک اچھا کالیج نہ ہونے کے کارن وہ کوچنگ پر خرچ کر رہے ہیں اور بیمار پڑھ گئے تو بیماری پر خرچ کر کے کنگال ہو جا رہے ہیں لوگ اس لئے آپ کے پیٹا جی کی پیڑھی کا جو بھی پیسہ ان کے پاس آتا لاب ملتا آپ کے پیوار کو آپ کو نہیں مل رہا ہے اور آپ اچھا پیسہ نہیں کما پا رہے ہیں تو آپ اگلی پیڑھی کو نہیں دیں گے اس لئے اس پیسہ ملا اور پھر وہ ایجنگ میں چلے گئے یورپ کی طرف بھارت کے پاس جب یہ موقع آیا تو نوجوان غریب ہوتے ہوئے وہاں پر بیروزگاری اور بڑھاپے کی طرف جائیں گے تو بہت تکلیف ہوگی اس بات کو آپ سمجھ یہ اس لئے نوکری کا مددہ صرف سرکاری نوکری کا مددہ نہیں ہے سرکار کو نوکری دینی چاہیے جب سرکار کا بجٹ 24,000 سے 2,00,000 کروڑ کا ہوا ہے جیسا کہ نتیش کمار کہتے ہیں تو اس کا کام بھی بڑھا ہوگا اور کام بڑھا ہے تو انہیں اچھی نوکری دینی چاہیے جب خود ودایق لوگ پینشن لیتے ہیں اور آپ کو پینشن نہیں دیتے ہیں بہت سارے لوگ جو ریٹائر ہوئے ہیں آپ کے رشتے داروں میں آپ پتہ کیجئے ان کی اسططی بہت خراب ہے بچہ اچھا ہوگا لیکن اس کے پاس اپنے جیون کے لئے بھی وہ کم کم رہا ہے تو ماں باپ کی دیکھ بھال کیسے کر پائے گا کئی بار نیت ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں کر پاتا ہے اور لوگ بیماری سے پریشان ہیں آپ کو یہ بات سمجھنی ہے یہ جو واتس اپ انیورسٹی آتی ہے چناؤں کے سمیں آ جاتا ہے میرا چہرہ بدل دیا جاتا ہے اور یہ سب چلتا ہے آپ بلکل آپ میرا مزاک اڑھائیے مجھے گالیاں دیجئے اتنی بڑی سرکار اتنا بڑا IT سیل اگر کسی کے پیچھے لگ جائے گا تو لوگ میں چاہوں گا بھی تو لوگ میرے بارے میں اُلٹا سوچیں گے آپ سوچتے رہیے لیکن آپ کی زندگی کو لمبے سمیں کے لیے جو برباد کیا گیا ہے وہ بات بہت زیادہ صحیح ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے آپ کی زندگی اب جو ارث ویبستہ چوپٹ ہوئی ہے اب اگلے دس سال میں بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے بہت سمان دھککہ کھاتے وی چیزیں بڑھیں گی اب تو لوگوں کی سیلری یاں کم ہو گئی نوانید جی ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ لندن میں رہتے ہیں اور ہیل سسٹم کو ختم ہوتے وی دیکھنا کتنا دردناک ہے کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ٹیکنیشن سٹاف نہیں ہے فارماس سسٹ کی بھرتی بند ہو گئی آپ بتائیے نوانید جی آپ لندن کے جو نیشنل ہیلت سرویس ہے سسٹم ہے اس میں بینہ فارماس کی ڈاکٹروں کی کوئی میٹنگ آپ نے دیکھی ہے سنی ہے بھارت میں ہے ہی نہیں ڈاکٹر کو ہٹا دیا گیا تو ایک سماجی کے روپ سے یہ بیروزگار بنا رہے چکہ ان کو پتا ہے کہ نوجوان یہ سوال آج نہ کل پوچھے گا اس لئے جب بھی چناؤ آتا ہے ویاب پیمانے پر مسلمان پاکستان یہ چلنے لگتا ہے اگر یہاں نہیں پیدا ہوتا ہے دو چار لوگوں کو پکڑ کے لائے جاتا ہے پھر کہا جاتا آپ بھائی ہم مان لیجی ہم سب پہ نہیں بھول رہے آپ نوکری پہ کیوں نہیں بھول رہے ہے ٹھیک بھول رہے سنوریا صاحب کہ NPS کا session الگ سے کر لیا میں نے تو ابھی کیا اس کے پہلے بتایا تو کہ MP لوگ چار چار پنشن لے رہا ہے اور آپ سے ہم سے بازار میں نیویش کر دو میں تو یہ ہی کہ رہا ہوں کہ میں اپنے دفتر میں جہاں سب یوگ یہ لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں دو ہی چار لوگوں کو مارکٹ میں نیویش کرنے آتا ہے باقی سب پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا کریں کسی پیسہ اٹھا کر بڑے ادیوگ پتیوں کو دے دینا چاہیے آپ سو ادیوگ پتیوں کا دھندہ چلا رہے ہیں جنتہ کے ٹیکس کے پیسے سے اور جنتہ کو آپ پیسہ کچھ نہیں دے رہے ہیں اور آپ نے ایک کسی کو دو ہزار کسان کو دے دیا کسان اس ہی میں خوش ہیں بگ کسان کو آج نہ کل سمجھ میں آئے گا کہ اس کا ایک اکڑ میں نقصان ہی دس ہزار روپے کا ہو گیا ہے تو یہ دو ہزار روپے سے اس کا کیا چاہے کوئی بھی دل ہو ایسا نہیں ہے کشمیر کے نوجوان اور جمہو کے نوجوان آپ کی طرح بیروزگاری اور نوکری کو لے کر پرشان نہیں ہیں یہ اوپن آٹ کہہ رہے ہیں پورے بیہار میں صرف دو فارمیس سیسٹ ہیں بتائیے اگر ایسا ہے تو یہ کتنا بھائیو ہے تو اس لئے ہر جگہ کے نوجوان سرکاری پرشان کو لے کر پریشان آٹ سال لگے گا چھے سال لگے گا اتنا گمند آپ کو اگر آپ ریلوے کا انتحان جو لے چکے ہیں پچھلے جون میں جو ریزلٹ آگیا ان کی جوائننگ کیوں نہیں ہوئی تھی ابھی تک اپرنٹیس والے کتنا آندولن کر چکے ہیں کوئی نہیں دیکھ سپاہیوں کے کتنے پد خالی ہیں شکشکوں کے کتنے پد خالی ہیں اس لئے اسے دیکھئے اور سمجھنے کا پریاس کیجئے خوشید عالم کہہ رہے I am also a victim of salary reduction بھائی میری بھی کم ہو گئی تو میں کیا کروں بتاؤ تو اس لئے آپ لوگ جن کی salary کم ہوئی ہے اب salary واپس ہو جائے بہت سمجھے لگے کسی نے کینیڈا سے لکھا ہے سرکار نے سب کو 2000 روپیہ ڈالر پر مند دیا ہے ہر سم رنجیت سنگھ نے لکھا کمال ہے تو ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے برباد کی جا رہی ہے دھرم سے جوڑ کر اس دھرم کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے اس دھرم کی راج نیتی سے یہ بات آپ سمجھ ہیں ہر چناؤں میں یہ بھائی کیوں پیدا کیا جاتا ہے پھر آپ ایک اماندار پولیس ویوستہ اور جانت ویوستہ کیوں نہیں بناتے ہیں پھر کیوں یہ آپ کام کرتے ہیں کہ الہاباد ہائی کوٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ کسی کو جھوٹے آروپ میں فسا کر گور اکشا قانون میں بھرتی کر دیا جاتا ہے گور اکشا کے نام پر آزادی کے سمیں سے بڑے بڑے زمیندار نے لوگوں نے لاکھوں اکر زمین دان دی کہ ہماری گائے مات اچھے گھاس کا بھوجن کریں گی ان ساری زمینوں پر قبضہ ہو گیا گرام پردانوں میں بھی گرام سبھاؤں کی زمین پر بھی چارہ گار کی زمین پر قبضہ ہو گیا ہے لیکن اس مسئلے کو لے کر ایک دھرم وشیز کے خلاف ابھیان کتنا پھیلائی جاتا ہے ایک ریپورٹنگ آپ نے اس گودی میڈیا پر دیکھی ہے کہ گاؤں کی چارہ گاہ کی زمین ہے جس پر کسی دبنگ نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ آدمی اپنے ہم گائے پالتے تھے اور ہمارے یہاں جو سبزی کاٹی جاتی تھی ہم زمین پر نہیں رکھتے تھے دوکری میں رکھتے تھے اس کو اٹھا گاؤں ماتا کو پہلے کھلاتے تھے ہرہ دیکھ کر اسے ہرہ کچھ ملا ہے تو تبیت خوش ہو جاتی تھی آج یہاں دلی کی سڑکوں پر آج تک میں دیکھتا ہوں کہ گاؤ ماتا پلاسٹک کی تھے لیا اور کچھرے میں کھا رہی یہ میں اپنے بچپن میں گائیوں کو کھاتے نہیں دیکھا تھا تو گائیوں کے لیے کوئی اچھا دھنکہ ہوا آپ جا کر دیکھیں کچھ گوش آلائیں بنائیں گے اس میں بھی راجنیتی ہوئی گائیوں کے کھانے کے لیے نہیں ہم نے تالہ بندی کے دوران دلی میں کیا تھا گاؤ ماتا کو کھانے کے لیے کچھ نہیں راجنیتی کے لیے سب ہے کیجئے آپ آندولن چلائیے کہ گاؤ رکش گاؤ کے لیے جو چارا گاؤ کی زمین گائیوں کے لیے دی گئی تھی ان زمین پر کبضہ ہٹایا جائے وہ راجنیتی کیجئے نا ہر بات میں میرا آئیٹی سیل پرچار کرتا ہے ترہ ترہ چیز بناتا لوگ پوچھتا آپ کے خلاف وائرل ہو رہا میں کیا کر وں بھائی ایک ادنا سے پترکار کے پیچھے سرکار لگ جائے اتنا بڑا آئیٹی سیل لگ جائے پولیٹیکل پارٹی لگ جائے اس کے لاکھوں سمرتق لگ جائیں میں زندہ ہوں یہی بہت ہے آپ لوگوں کی دعا سے میں کیا کر سکتا ہوں لیکن آپ جسے سمرتھن دینا ہے اسے دیجئے لیکن کہیے بھائی روزگار کی سوال پر آئیے بات روزگار کی کی جی یہ ہندو مسلمان کے فریم میں یہ جاتی دھرم کے فریم میں اممت رکھئے ای ڈی 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 سرکاری نوکری نہیں ہوگی تیسار اکشن کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ نہیں چلے گا 17 ستمبر کو نوجوان پردرشن کر رہا ہے نوکری کے لیے تو نیوز چینل نہیں دکھا رہے ہاں شکھر گرگ صاحب میں کسی کرانتی کی آشا نہیں کر رہا میں جانتا ہوں نوجوان کو یہ میری چناؤں کے سندر میں نہیں دیکھ سکتے میں 2017 سے اکیلا ان سوالوں کو اٹھاتے آ رہا ہوں اس کے پہلے مجھے اس کا پروی صاحب کو ڈپریشن کی ہو رہا میں تو راستہ بتا رہا مجھے تو ڈپریشن نہیں ہو رہا ہے آپ کو خراب education system دیکھ کم کابل بنایا گیا کسی نے لکھا سرکار نے 10 000 دیا سب کو یہاں دیکھئے 500 اور 2000 دیکھ گنگان گا رہے ہیں سب تو آپ کریں شیش نرائن صاحب کہہ رہے ہیں نیپال سے ہیں وہاں سے میرا نیوز دیکھتے نمسکار شیش نرائن جی کیا بات ہے کوئی ویتنام سے کوئی لندن سے اور کنیڈا سے آگیا اڑن تشتری بھی جی بھی ہیں ہمارے ساتھ کھلانا چاہئے کیوں نہیں کھلائیں گاہ کو سب جی بھائی ایسی بیوستہ ہم کر سکتے تھے اس کے چارگاہ زمین ہم رکھتے اس میں ہری ہری گھاسے ہوتی تو ہماری گھائیں کھا کے مزہ آجاتا سوست دودھ ملتا ہم سب کو تو اس لیے بہت سارے نوکری کے سوال کو شکشہ سوست آپ کے کوشل اچھی شکشہ سے جوڑ کر دیکھ ورنہ آپ سب بہت بڑے نقصان کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ آئی ٹی سیل والے بدل کر چلے جائیں گے جو آپ کے وات سپ میں بھیجتے ہیں آپ کے وات سپ میں اس طرح جو فارمل نوکری جنہیں سیلری ملتی ہے نیام اچھی سیلری والے ساتھ سے دس پرتیشت ہیں پڑھئے اس کتاب کو پتا چلے گا اور ایسی بہت سارے لیکھ ہیں بیرزگاری کی در جب 45 سال میں سب سے عدیق ہوئی تو ڈیٹا ہی غیب کر دیا گیا عدل بدل کے لائے گیا ہم نے کچھ پیمانہ بدلا ہے اب 17% بیرزگاری ہے 17-18 میں ہی سینٹر فر مونیٹرنگ انڈیان اکانوی نے کہا تھا کہ ایک کروڑ رزگار کم ہو گئے جو مل رہے اس میں سیلری کم ہو گئی ہیں کیا آپ کو اندازہ ہے کس طرح کی تباہی آنے والی تو آپ کے ماباپ ہوں جتنا نشہ آپ کو دھرم کی راجنیتی میں کرنا ہے کر لیجئے وقت اب آپ کو نہیں ملے گا وقت گزر گیا اب اگلا دس سال ہم معمولی ترقی کے لیے بھی ترسیں گے جس حالت نے پہنچا دیے گئے ہیں معمولی راجیوں تو آپ دیکھ لیجئے ہمارا گالی سنتے رہتے ہیں آپ سناتے رہیں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا ہے میری بڑی بات نہیں ہے میری پریشانی کوئی بہت چیز نہیں ہے پر میں بڑے فلق پر دیکھتا ہوں تو ایسا کوئی طبقہ نہیں ملتا ہے مجھے جو پریشان نظر نہ آ رہا آپ کی جوانی ہے سا اچھی نوکری نہیں ملے گی کتنے quality کے لوگ ہیں مجھے تو چار پانچ شکشک ملے تھے انہوں نے میری زندگی بدل دی کیسے بدل انہوں نے مجھے اچھی کتاب دی انہیں مجھے پڑھنا سکھایا ورنہ میں رٹ رہا لیکن آپ کا گھنیت بھی بہت اچھا ہے نیسرگی روپ سے آپ بہت پرتبہ شالی ہیں بہت بہت بہوارک چیزیں آتی ہیں لیکن آپ نے تین سال کا بی ایڈ 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 چاہے آپ انجینیرنگ میں گئے ہوں اور پھر آپ کی آرثی کسیتی خراب کر دی گئی آپ کابل نہیں جب کابل نوجوان بازار میں جاتا ہے تو وہ مول بھاو کرتا ہے وہ کچھ دن کے لئے بھلے کم پر کام کر لے لیکن زیادہ کام کرنے کی اس میں سلاحیت پاتا ہے وہ کچھ اور بیجنس کر سکتا ہے ایسا کیوں ہے کہ سنگٹیت شیطر میں زیادہ تر لوگ 10,000 15,000 کی نوکری کرتے ہیں بہت تکلیف میں نوکری کرتے ہیں لیکن اس دیش میں دھرم کی راجنیتی نے آپ سب کو برباد کر دیا ہے آپ نوجوان کسی لائیک نہیں رہے اس سے نکل جائیں نہ ہی میں آپ سے کوئی امید کرتا ہوں میں نے تو لکھا ہے کہ میں بھارت کے یوہاں سے ساڑھے تین پرطیشت امید کرتا ہوں مجھے سب اصلیت پتا ہے دوستو کہ سلائیت کے بعد آپ کیا کہیں گے سب سماج کی ساری ویہوارکتاؤں آنت اکتہ کو میں جانتا ہوں بھارت کا سماج جو ہے آنے اور دہیج دینے میں غریب ہو جاتا ہے سوچ دو میں سے ایک پریوار دہیج کے قارن غریب ہو جاتا ہے پاریدہ صاحب لکھ ہے لیکن انہیں نوکری نہیں ملی ہے پرکشائیں نہیں ہوں گی پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری نہیں ہے سرکار نوکری دینا نہیں چاہتی ہے کیونکہ ریٹنگ ایجنسیاں کہیں گے کہ آپ اپنا خرچہ بڑھا رہے ہیں جیسے سرکار دسلاک کروڑ چار ادیو پتیوں کو دے دے گی ریٹنگ ایجنسیاں واہوائی کرے گی اس چکر میں ہم فس گئے ہیں اس لیے ہو سکتا میری باتیں صحیح نہ ہو ہم مجھے جھار جو بھرتیاں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں تو آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ اس افیم کو دھرم کے خطرے کے افیم کو لے کر کب تک جینا چاہتے ہیں کئی نوجوان لکھتے ہیں کہ میں تو بدل گیا ہوں میں اپنے پتا جی کا کیا کروں وہ دن رات گو دی میڈیا دیکھتے رہتے ہیں ہوتا ہے ڈراغ ایڈیٹ ہو جاتے ہیں لوگ اتنا آسان نہیں ہے ان کو اس چنگل سے نکال پانا بہت مہنت کرنی پڑے گی اس سماج کو نئے سوروپ سے گڑھنے کے لئے سرکاروں کا پونر گٹھن کرنا پڑے گا آرث نیتیوں پر ہماری سوچ بدل نہیں پڑے گی پچاس پچاس کلومیٹر کا ایک زلہ ہے پیس اکڑ کے زمین میں گھر میں ڈی ایم رہ 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 ہے ایک ڈی ایم کیوں ہو چاہیے چار ڈی ایم کیوں نہیں ہو چاہیے وہ ڈی ایم اپنے کاریکال میٹنگ کرنے لگے اس کا فوٹو دکھایا جاتا ہے ڈی ایم کو ڈانٹا جاتا ہے ڈانٹ کھائے گا کیونکہ اس کے سنی لوگ رہ لوگ ان کے نوکری کے اب کہیں کون تھور نہیں کھے جو اسکول کالیج میں بھپسی پڑھا کے بھیج لے رہ لے وہ کالیج میں ماسٹر نہیں کھے نیمن پروفیسر نہیں کھا سن تر رہ لوگ جو کابیل بنات رہنی ہاں اب کابیل نہیں کھے کام کاموں نوکری ملو رہ رہ لوگ اب وہ نہیں کھے ملو تو ایڈیوکیشن راؤ برباد ہو کوئی ہیلتھ برباد بچہ اوپر تو ایلاج میں بابسی کے لگے باؤ جی پائیسو با وہ ایلاج میں برباد ہو جاتا سارا پائیسا پھوکا جاتا رہ لوگ پھر گریب ہو جاتا ہیں ایک جانا کہ نوکری نہیں آج نوکری با اتنے سیلری با کی بیچارا جی سکتا پینشن ننشن کے کونو ٹھیک آنا نیک ایسے جو نوکری کے مسئلہ با مجا میں مت اڑھائیں ایگو میں مت لی رہ ہم دیکھاتا نہیں سب جانتا نہیں لوگ جات پات دھرم لیکن پھر بولے لگ نوکری کو لگ بیہار چناؤ خات ہم چھوپ میں سمبندیت نہیں اوکر آبادو بولے نوکری کے سوال کے ٹھیک کر رہی کے پڑی 3 3 4 4 4 4 4 لوگ ڈیراما کئی لے بلو سوار روزگار کرو لوگ جانت نگی لوگ ان کی سارا آدھا آبادی تو سوار روزگار کر رہ تھا بیہار میں بھی امرجی جی بہت خراب ہے نوکری کی کی اشتیت آپ پوچھ رہے ہیں بیہار میں کون سے راجی میں اچھا ہے اے بھائی ہم بیہار الیکشن میں نہیں آئے ہیں یہ نوکری کا سوال انیل کمار جی 2014 سترہ س رانکیاں گن نہیں سکتا ہوں میں بھی اتنا درد دیکھا ہے تو آپ بہانہ بنا کے گالی دیتے رہی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے آپ کو نوکری ملیا تو مجھے مٹھائی بیج دیجئے اچھی نوکری ملے تو یہاں تو پرکشا پاس کر کے لگ گھر میں بیٹ لگ کیونکہ نوکری نہیں تو جاتا نہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے ہم کو دیکھا دوبارہ سنا اچھا ہے کہ آپ اس نوکری کے مددے کو ویا پکتہ سے سمجھیں گے اپنی شکشا سے جوڑ کر دیکھیں گے اچھی quality کی شکشا سے اپنے ہونر سے جوڑ کر دیکھیں جا گر طرح کی بیچینیا رہیں گی اس لئے یہ IT سیل والوں کی نوکری چھوڑی ہے IT سیل کی نوکری بھی سوار روزگار ہے ہاں یہ طرح سے ان سب کی نوکری بدل جائے گی کتنا جھوٹ بولے گا کوئی ٹائپ کرے گا لڑکا بیمار ہو جائے گا 20,000 روپے اگر آپ کو مل روزگ بارے بیمار ہو جائے گا اس لئے ٹھیک ہے ہم میڈیا نہیں بدل سکتے ہم سماج نہیں بدل سکتے ہم جو بات کہ سکتے ہیں ہم ہزار بار کہیں ہزار وں نوکری کے سوال پہ اس لئے آپ سب کو شب کام نہ ہیں آپ اپنے زلے کے کالج وں کا حال لیجئے اسپتالوں کا حال لیجئے پلیز کچھ ٹھوس بدلاؤ کی طرف آپ بحث کو لے جائیے جس سے سب دل کے نتاؤ پر سب سرکار پر مکمل دباؤ پڑے namaskar